ویویلز اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے مٹن پایا بکرے کے پائے بنا رہے ہیں اس کی بہت ہی آسانی سے یہ ریسیپی بنتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے بنایا ہے مٹن پایا بنانے کے لیے میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک عدد موٹی کٹی ہوئی پیاس اور یہ ہیں چار عدد مٹن کے پائے اس کو میں نے صاف کر کے دھو لیے تھے یہ ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون ادرک لیسن پسا ہوا یہ کوارٹر ٹیبل سپون لال مرچ پاودر ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاودر کوارٹر ٹیبل سپون حلدی پاودر نمک خاص بے ضرورت اور یہ دو گلاس پانی ڈالیں گے اب اس کو میں پریشر دے دوں گی تقریباً 30 منٹ کے لیے یہ لگا دیں گے ویلز اس کو میں نے 30 منٹ کے لیے یہاں پہ پریشر کیا ہے یہ دیکھئے گل چکے ہیں اب یہ ایک اور ہانڈی میں نے الگ سے لے لی میں ڈال رہی ہوں 8 ٹی سپون آئل آئل گرم ہو چکا ہے اب یہ میں ڈالیں ہوں دو عدد پیاس سلائس کا ٹیوی پیاس جال رہی ہوں یہ ڈال دیں گے اب اس کو تھوڑا سا لائٹ گولڈن کریں گے اس کو آئل تھوڑا سا زیادہ جائے گا یہ دیکھئے یہ دیکھئے پیاس تھوڑا سا گولڈن ہو چکی ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی بل سپون آدھرک لہسن کٹا ہوا اس کے ساتھ بھی بھون لیں گے اچھے سے بھونائی کریں گے اب میں ڈال رہی ہوں 4 ٹی بل سپون یہ دہی اور میں ڈال رہی ہوں اس میں تھوڑا سا یہ شان کا پایا مسالہ تھوڑا سا یہ مسالہ ڈال دیں گے تقریباً ہاف پیکٹ ڈال رہی ہوں اس کی بھی اچھے سے بھونائی کریں گے پہلے یہ مسالہ بنا رہی ہوں اس کی آنچ کو میں نے تیز کیا ہوا ہے اس مسالے کی بھونائی اچھے سے کریں گے مسالہ بھون چکا ہے اب اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ بٹن پایا اس کو بھی اس کے ساتھ اب اچھے سے بھون لیں گے اس کی بھونائی تیز آنچ پہ کریں گے آنچ کو میں نے تیز کیا ہوا ہے اس کی بھونائی اچھے سے کریں گے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی پھر اس کی بنائی کروں گی ہیستہ ہیستہ پانی ڈالتے جائیں گے اور بنائی کرتے جائیں گے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں میں اس کی بنائی کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے بیچ بیچ میں اور اس کی آنچ کو تیز رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے اس کی اچھے سے بنائی ہو چکی ہے آپ جتنا شوروہ کرنا چاہیں اجتنا پانی ڈال دیں میں تین گلاس پانی ڈال رہی ہیں اور اس کو ہلکی آنچ پہ رکھوں گی اس کو ایک اوبال آرہا ہے تھوڑا سہارا دھنیا ڈال دیں گے ایک کٹیوی ہری مرچ ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے اب اس کو پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پھر ڈش آؤٹ کریں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ڈش آؤٹ کریں گے ویولز یہ مٹن پایا ریسیپی بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو اجازت اللہ حافظ